یعنی کہ ہم باتچیت کے ذریعے سمجھوتا کے ذریعے معاملوں کو نمٹا سکے یہ ایکٹ 1984 میں بنایا گیا تھا آج تقریباً 40 سال کے بعد اگر ہم سب یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ کیا یہ ایکٹ بننے کے بعد ہم نے اس ایکٹ کے ذریعے پیملی کوٹ میں جتنے بھی معاملے آئے ہیں ان کو انصاف دلانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو دربا کے عوش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جواب نہیں ہوگا ورنہ آج 40 سال کے بعد خریب 12 لاکھ جو فیملی کوٹ کے میٹرز ہیں وہ عدانتوں کے اندر انصاف کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے ایکٹ بنانا بہت آسان ہے لیکن ایکٹ بنانے کے بعد اس کا ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ کی اس صدن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا ورنہ ایکٹ تو بن گیا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اس 130 کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر محض 715 فیملی کوٹ چلائے جا رہے ہیں میں فیملی کوٹ کا مقصد مندری جی میں آپ کا دھیان اس بات کے اوپر آگرشت کرنا چاہوں گا ہمیں ایک ایسے سماج کے اندر ہوں گا ہے رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بوڑے ماباپ جنہوں نے ہمیں بات پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے مردہ آسرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی قانون ہے کہ جن ماباپ نے اپنے بچوں کو بات پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو گئے بچے کی شاگی ہو گئی تو بہو کو ماباپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ دوسر پسند نہیں آ رہے بیتا اپنے ماباپ کو بہت پارا جہا ہے اور اس دن دونوں بیتا بہو اپنے بوڑے ماباپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں جس طرح گھر کا کچھرا اگر ہم باہر ٹھیک دے ہیں تو ہم انہیں اول ڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام صدرشیوں سے ہاتھ چھوڑ کر ونمتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگام آت کے میلے چناوی شیطر کے ایک اول ڈ ایج ہوم میں گیا تھا مندری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک رتائیٹ جج ایک رتائیٹ جج وہاں پر اس اول ڈ ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماباپ کو برن نہیں سکتے لیکن ایک رتائیٹ جج بھی اس اول ڈ ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے کرنے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے مجھے بچیوں کا بماغ تو جو ہے یہ زندگی بار چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ پورے ماباپ کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماباپ کو پورا دان سمجھ کر کچھنا سمجھ کر اول ڈ ایج ہوم میں دان رہا ہے اسے افبار کے اندر ایک نوٹیفکیشن اپنی تصویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس افبار میں اسے یہ نوٹیفکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماباپ کو اول ڈ ایج ہوم میں دان رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے کانون مرنہ وہ پورے ماباپ جو روگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی کانون نہیں ہے ان کا خصوص صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پانا پوسا برا کیا پونہ میں کسی اول ڈ ایج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بھوڑے ماباپ ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کمانے کے لیے ہیں لیکن ماباپ کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول ڈ ایج ہوم میں لے کے جا کر چھوڑے ہیں یہ ایک سنسکریٹ ہی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منتری جی آپ سے یہ عنورات کرنا چاہوں گا یہاں کچھ ایسا کانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماباپ کو آج یہاں پر لیدہ کر چھوڑ رہے ہیں میں منتری جی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا آدانت میں تو بن جائے گی فیملی کوٹس کا یہ جو آپ امنمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہ صرف ہمارچل پردیش اور ناغلینڈ سے تعلق ہے بہت سارے جتنے بھی سلمانی صدر سے ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلائیڈ ناغلینڈ کا ایک کم بنا تھا ناغلینڈ کا ایک دو ہزار دو ہزار آٹھ کے اندر بنا ہے اگر یہی پہ اگر ہم اتنا ڈیلے کر رہے ہیں کہ پرانے فیصلے جو بیڈاؤٹ سارلیمنٹ کے پاس کیے گئے ہیں آج اگر اتنے سالوں کے بعد ہم یہ امنمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ ناغلینڈ کے دو ہزار آٹھ کے بعد جتنے بھی ججز سے فیصلے دیئے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے ہم اس کو آج کے دن پاس کر رہے ہیں یعنی کی غلطی اگر ہمارے پاس سے ہی ہو رہی ہے تو ہم ان عدالتوں سے کیسے انسان کی دوحان لگائے گی عدالت ایک بنانا بہت آسان ہے میں منطری جی آپ کچھ دن پہلے عورنگ آباد آئے تھے وہاں پر آپ کو لائرز اسوسییشن نے ایک ممورنڈم دیا ہے اگر سے مہاراستہ کی عدالتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹی ون سینکشن پورس آف ہائی کورٹ ججز ہے عدیش مہدے نائنٹی ون پورس آف ہائی کورٹ ججز ہے اس میں سے محض ففٹی سکھ ججز ہے یعنی کی ویکنسی آپ دیکھ لیجیے گا کہ تقریباً 40% ویکنسیز ہیں اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں ہائی کورٹ کے ججز جب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا کولیجیم اسے ڈیسائد کرتا ہے یہ پورا سپریم کورٹ کے کولیجیم نے اپنا ریکمینڈیشن دے چکا ہے کیا وجہ ہے کہ سرکار نے اسے اتنے سالوں سے روک رکھی ہے کیوں نہیں آپ اگر یہ مانتے ہیں سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پینڈنگ کیسز ہے تو سرکار کی کیا مجھولی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کولیجیم نے ریکمینڈیشن پھیچ چکا ہے تو سرکار کیوں روک رہی ہے ہم بھی جانتے ہیں بیپاہ سچی طرح سے جانتا ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے لیکن آج جب آپ جواب دیں گے تو ہم امید کریں گے کہ آپ ان فیملی کورٹ کے علاوہ کیونکہ آج آپ ایک تو اپنے آقڑوں کے ذریعے پاس کر لیں گے لیکن صرف امارت بنانے سے انصاف نہیں ملے گا اس امارت کے اندر اس کورسی کے اوپر بیٹھنے والے یہ صدن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر وہ سپیکر کی کورسی خالی رہی ہے وہ سپیکر کی کورسی جتنی ماتبہ پولیس صدن کے لیے ہے اسی طرح آدارتوں کے اندر ججز کی کورسی بھی بہت معنی رکھتی ہے لیکن اگر آپ یہ مانیں گے کہ نہیں اتنے کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں تو کون اس کا نمتارہ کرے گا آپ بھی کریں گے مندری جی آپ بھی کو کرنا ہے اور اگر سپریم کورٹ پولیجیم نے اپنا مہراشتہ کے ججز کا ریکمنٹ کر چکا ہے تو سرکار اسے کیوں روکی ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے آپ نے ایک رپل طلاق کا خانون لے کر آئے تھے اس کے ذریعے یہ بھی فیملی کورٹ کا میٹر ہے میں آپ سے پوچھا جاؤں گا اس وقت فیملی جب رپل طلاق کا معاملہ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے چھیک چھیک کر کہا تھا کہ ہمیں مسلم بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے آج وہ فیملیز بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہے یہ ایکٹ آپ نے بنایا آکڑوں کے ذریعے ہمارے ویروت ہونے کے بازود آپ نے ایکٹ بنایا اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ بتائیں یہ ایکٹ بننے کے بعد کتنی مسلم بہنوں کو آپ نے انصاف دینے کا کام کیا ہے یہ امید کرتے ہیں شریف آج